اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور چار بہت اہم ترین چیزیں سامنے آئی ہیں جن سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور آپ کو اس میں مستقبل کا نقشہ نظر آ جائے گا لیکن اس سے پہلے عمران خان کا ایک پیغام ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں اور یہ پیغام قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو خود کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتا ہے اور کل کیا ملاقات میں ہوا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے ذرا یہ پیغام سن لیتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہوبو اسی طریقے سے پیغام پہنچ جائے جو ان سے مل کر آئے ہیں انہوں نے پیغام دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہاول نگر واقع کے بعد آئی جی پنجاب کی مافی نے یہ ثابت کیا کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس ہے مار بھی پولیس نے کھائی اور مافی بھی پولیس نہیں مانگی اس آئی جی اور وائس رائے موسن نکوی نے تحریک انصاف کے ورکرز کے گھر توڑے عورتوں پر تشدد کیا اور میرے بیڈروم تک بغیر کسی وارنٹ کے گھسے میری پردے دار بیوی کے گھر میں بیس کمرے میں بیس بیس پولیس والے بغیر وارنٹ کے گھس گئے لیکن نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا نہ آئی جی نے مافی مانگی آج جب طاقتور نے پھینٹا لگایا تو آئی جی بھاگ کر اپنے ہی پولیس والوں کو غلط کہہ کر مافی مانگ رہا ہے تو یہ عمران خان نے پیغام دیا ہے طاقتور شخص کو کہ میرے ساتھ تو یہ سب کچھ تم نے کروایا وہ تم کہتے ہو ٹھیک ہے لیکن جب اپنے ایک حوالدار کے ساتھ کچھ ہوا تو سارے پل پڑے امیر عباس نے بڑی زبدست بات کیا اور ان کا نکتہ مجھے بہت پسند آیا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کسی افسر کے گھر پہ پولیس نے زیادتی کی چھاپا مارا جو بھی کیا پولیس نے غلط کیا پولیس کو سزا ملنی چاہیے لیکن آپ نے فوری طور پر رییکشن دیا فوری طور پر آپ کے لوگ آئے اور پولیس کی بینڈ بجا کر رکھ دیا آپ نے آپ امیجن کریں کہ آپ گرے بان سے پکڑتے ہیں قوم کے لیڈر کو اس کی پوری فوٹیج میڈیا کو بھی بھیجی جاتی ہے آپ امیجن کریں عوام کا کیا رییکشن آنا چاہیے تھا عوامی رییکشن آیا جو آنا چاہیے تھا یہ امیر عباس کی بات ہے جو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں تو جب آپ نے غلط کیا رینجلز کے ذریعے غلط کروایا کمانڈوز کے ذریعے غلط کروایا تو عوام کا رییکشن نہیں آنا چاہیے تھا عوام کا رییکشن آنا چاہیے تھا اور عوام کا رییکشن آیا اس میں آپ نے اپنے بندے گسائے اور فالس فلیگ آپریشن کر دیا اس کی نشانی یہ ہے کہ نہ آپ تحقیقات ہونے دیتے ہیں نہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز ریلیز کر رہے ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیجز چاہتا ہے کہ سامنے آئے ظاہر ہے وہ بے گناہ ہے اور جو چھپانا چاہ رہے ہیں وہ گناہگار ہیں یہ تو سمپل ایکویشن ہے اب نو مئی کو گیارہ ماہ ہو گئے ہیں بلکہ باروہ مہینہ شروع ہو گیا ہے سال پورا ہونے والا ہے ہر وقت نو مئی نو مئی کو رگڑا لگ رہا تھا اب میں آپ کو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بتاتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ نواز شریف نے کون سی دھمکیاں دی ہیں اور کس قسم کی گیم ڈالی جا رہی ہے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے یہ جو پوری پریس کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس میں چار چیزوں کا ذکر نہیں ہے سب سے پہلے اس میں فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی مضمت تو کی گئی ہے لیکن اسرائیل کی کوئی مضمت نہیں ہے ہماری طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کا نام لے کے مضمت تک نہیں کر سکی یہ میں آپ کو پوری کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بتا رہا ہوں یہ آپ خود جا کے آئی ایس پی آر کی ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں ہے نمبر دو ابھی ریسنٹلی اکیسوہ قتل کیا بھارتی خفیہ ایجنسی ران پاکستان میں لیکن اس کور کمانڈر کانفرنس میں بھارت کی کوئی مضمت نہیں ہے جو وہ پاکستان میں پچھلے تین سال سے قتل و غارت کر رہا ہے اور ابھی ریسنٹلی بھی کیا ہے کشمیر کے حوالے سے ضرور بات کی گئی ہے لیکن جو پاکستان میں بھارت کر رہا ہے اس کی کوئی مضمت نہیں کی گئی تیسری چیز جو بہاول نگر کا واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے نہ کوئی کلاریفیکیشن دی گئی ہے نہ اس پر اظہار افسوس کیا گیا ہے نہ کسی ندامت کا اظہار کیا گیا ہے کوئی ذکر ہی نہیں ہے ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں چند لوگ جنہوں نے وردی پہنی ہوئی تھی دیکھیں غیر قانونی کام جب وردی میں بھی لوگ کریں فوج کرے یا پولیس کرے وہ غیر قانونی ہی ہوگا اور وہ ریاست پر حملہ ہی متصور ہوگا جب آپ ایک ریاستی محکمے پر حملہ کریں گے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں اور نمبر چار ایک سال بعد اب یہ نوبت آگئی ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں نو مئی کا کوئی ذکر نہیں ہے نو مئی والوں کو نہیں چھوڑیں گے رگڑا لگا دیں گے الٹا لٹکا دیں گے کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اندر کیا باتیں ہوئی نہ میں یہ جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں ظاہر ہے ہمیں تو آئی ایس پی آر کے اعلامیے سے پتا چلتا ہے کہ اندر کیا بات ہوئی ہے لیکن اعلامیے میں چار چیزوں کا ذکر نہیں ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب آپ نے سمجھنا ہے کہ صورتحال ہے کیا ناظرین اکرام جنرل صاحب پینک کیے ہوئے ہیں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کل خبر آتی ہے کہ اگلے آرمی چیف کے امیدوار اچانک ارلی ریٹائرمنٹ لے ریتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے اگلے چیف جسس کے امیدوار جسس اجازل احسن اچانک ریزائن کر جاتے ہیں یہ خوف کی فضاء ہے جس کے تحت اس ٹائم پورا پاکستان چل رہا ہے لیکن ادارہ بھی چل رہا ہے یہ بات اور لوگ بھی کر رہے ہیں میں واحد نہیں ہوں لیکن شاید سب سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ ادارے کے اندر خوف پھیلایا گیا خاص طور پر جب نو مئی ہوا اور اس وقت کے لاہور کے کور کمانڈر کو اور باقی بہت سارے افسران کے خلاف ایکشن لیا گیا تو ایک پیغام تھا وہ صرف پیغام دینے کے لیے کیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو کور کمانڈر اگر بن گئے ہو تو یہ نہ سمجھو تم محفوظ ہو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس کے بعد اب کور کمانڈر منگلہ بڑی اہم کور ہے سٹائک کور ہے اسی پہ سارا دارومدار ہے آپ کے بھارت کے ساتھ جنگ کا اچانک ایک لحاظ سے ریزائن نہیں کیا جب ارلی ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے پھر آتی ہے کل کی کور کمانڈر کانفرنس ایک دن ایک کور کمانڈر ریزائن کرتا ہے یا ارلی ریٹائرمنٹ لیتا ہے اور اگلے دن کور کمانڈر کانفرنس آ جاتی ہے اور وہاں بڑے صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں بولو کس کو مسئلہ ہے میری پولیسی سے اور سب ہی خاموش ہیں کسی میں جرت ہو سکتی ہے اس کے بعد بولنے کی کہ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی بولے گا تو اس کے ساتھ یہ حشر ہوگا ہمیں پوری سٹوری تو نہیں پتا لیکن ظاہر ہے بہت سارے رومرز ہیں گو میں رومرز پر اتنا بلیو نہیں کرتا لیکن جو سامنے ہے وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کور کمانڈر لاہور کو رگڑا گیا اور اب کور کمانڈر منگلہ چھوڑ گئے ہیں تو خود تو کوئی اتنی بڑی پوسٹ نہیں چھوڑتا اتنی طاقت اور پاور کون چھوڑتا ہے ناظرین اکرام جو ججوں کے بچے اٹھا لیتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے بچے بھی اٹھا سکتے ہیں یہ یاد رکھیے گا کوئی بھی اس ٹائم پاکستان میں محفوظ نہیں ہے پھر ایک اور چیز یاد رکھیں اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے کوئی ریٹائر ہوگا یا حاضر سروس ہوگا اس کی مراعات تنخائیں ہر چیز فرد واحد کنٹرول کرتا ہے اس کی یک جنبش کلم سے کسی کی پینشن باندھو سکتی ہے کسی کی تنخواہ مراعات سب کچھ باندھو سکتا ہے یعنی وزارت دفاع نہیں کنٹرول کرتا وزارت داخلہ نہیں کنٹرول کرتا کیبنٹ ڈیویجن نہیں کنٹرول کرتا کوئی بھی نہیں کرتا یہ وہ طاقت ہے جو سب کو خاموش رکھتی ہے کیونکہ پیٹ کے لیے سب ہی خاموش رکھتے ہیں کہ جب ہم نے بات کی ہم بولے تو نوکری سے بھی باہر اور پینشن بھی نہیں ملے گی جبکہ بیریسٹر شہزاد اکبر نے ایک بڑی بڑا زبردست مشہورہ دیا ہے جس کو میں انڈورس کرنے کے لیے یہ ساری بات کر رہا ہوں جو بھی ایسی حکومت آئے جو ان کی بساکھیوں کے سہارے نہ ہو اور اگر وہ واقعی چاہے کہ ان کا کردار کم ہو پاکستان کی سیاست میں فرد واحد اتنا طاقتور نہ رہے کہ سارے اس کے پیچھے لگ کے غیر قانونی حرکتیں کریں تو یہ جو ساری مراعات پینشن تنخواہیں وغیرہ ہیں یہ وفاقی حکومت کو اپنے کنٹرول میں کرنی پڑیں گی یا اپنے کسی ادارے کو دینی پڑیں گی یہاں سے یہ معاملہ آگے چلے گا یا یہ ساری پاور بشک صدر کو دے دیں کہ صدر فیصلہ کرے کہ کس کی کیا مراعات ہونی چاہیے اگر یہ پارلیمنٹ کو نہیں دینا صدر تو ویسے بھی کمانڈر اینڈ چیف ہے آرمڈ فورسز کا تو وہ تو یہ کر سکتے ہیں اگر ایسے ہو جاتا ہے تو پھر شاید کچھ بہتری آ جائے مجھے آئین کی سکیم کا نہیں ٹھیک سے پتا تو صدر تو اس ٹائم ربر سٹیمپ ہے تو صدر کو امپاور کیا جا سکتا ہے ابھی شہداد اکبر نے مثال دی کہ جب یہ سارا ہوا رجیم چینج آپریشن تو اس کے بعد چند ریٹائرڈ لوگ بولنا شروع ہوئے تو ان کی پینشن باندھ کر دی جنرل باجوہ صاحب نے تو یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے ایک بندے کے پاس کیونکہ وہ پھر اس طریقے سے سبھی کو کنٹرول کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ سبھی کا رازق ہے جبکہ یہ ایک سرکاری محکمہ ہے تو سرکار کے تحت یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے یہ ایک بڑا اچھا مشورہ ہے اگر کوئی عمل کرنا چاہے اس پر تو میں جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ چار چیزوں کا نو مئی کے نو مئی کے حوالے سے ہو خواہ وہ بہاول نگر کیس ہو خواہ وہ اسرائیل کے حوالے سے ہو یا بھارت کے حوالے سے ہو ان چار چیزوں کا کور کمانڈر کانفرنس میں ذکر نہیں کیا گیا خاص طور پر نو مئی کو لے کر کیونکہ نو مئی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر نو مئی کے بیانیے کو جو ہے وہ دفن کیوں کیا جا رہا ہے کیا اس میں فیصلہ سازوں کو شکست ہوئی ہے جس کے بعد انہوں نے نو مئی کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا